بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان کے شاندار دو میچ جیتنے کے بعد اب بار یہ تیسرے ون ڈے میچ کی جس میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں آج کی پلینگ 11 کیونکہ یہاں باگ دیا آج ہم بات کریں گے یہاں پر تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل کے تیسرے ون ڈے میں جو ہے بہت ہی شاندار پلینگ 11 میں چینجز ہونے جاری ہیں کم سے کم دو چینجز آپ کو دیکھنے کو بھی لیں گے وہ کون سے چینجز ہوں گے کون سے کھلاڑی جائے ہیں وہ انہوں ہو سکتے ہیں کون سے کھلاڑی آؤٹ ہوں گے اس کے بارے میں بات کرتا ہے مگر آپ نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیوز اس چینل پر دینے کو ملتی رہیں اب چلتے ہیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تو افغانستان با مقابلہ دو ون ڈی انٹرنیشن ہو چکے ہیں اور دونوں جو ہیں افغانستان نے بہت ہی شاندار طریقے سے کھیلے ہیں ایک چیز جو کہ بہت اچھی نکل کے آئیے وہ ہے کہ ون ڈے کرکٹ میں ابراہیم زدران کی پرپورمنس بہت فلولیس ہے پچھلے میچ میں نے شاندار ایک سو بیس رن کیلنگ کھیلی اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہو افغانستان کے اوپ نے رحمان اللہ غرباز کی تو ان کی جو فرم ہے آج تک وہ تھوڑی سی جو ہے صرف ڈھیلی چل رہی ہے کیونکہ ہم جس تک سے ان کو جانتے ہیں اس طریقے سے وہ نہیں کیل پا رہے تو چپ رہے ہیں اگر میری تف دیکھو تو مارم گا ترے کو بتا رہا ہوں بہت پیٹے کا تو میرے سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے باہر جا تو یہاں دیکھیں رحمان اللہ غرباز جہے ہیں وہ تھوڑی سے آؤٹ اپ فرم ضرور چل رہے ہیں لیکن ابراہیم زدران کی اچھی شاہدی اور اس کے علاوہ جو رحمت شاہ کی بیٹنگ ہے وہ بہت شاندار ہے کیونکہ رحمت شاہ نے دونوں ہی میچوں میں ایک میچ میں ایٹی ایٹ رن سکور کی اور ایک میچ میں نانٹی پور رن سکور کی تو المسٹ جو ہیں وہ دو سو رن سکور کر چکے ہیں دو ونڈے میچ میں تو ان کو جو ہے کانفرن بہت زیادہ ملے گا آنے والے تیسرے میچ کے لیے بھی لیکن اگر پلینگ 11 کی بات کروں کہ پلینگ 11 کونسی ہوگی تو وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کیونکہ آج کی پلینگ 11 بہت زیادہ ایمپورٹن ہے تیسرے میچ میں کیونکہ سیریز تو آفغانستان اپنے نام کری چکے ہیں دیکھیں اوپننگ کی بات کریں گے تو اوپننگ میں آپ کو ریاز حسن کو یہ چانس دینا پڑے گا کیونکہ اس کی پرفومنس کافی اچھی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پوری پرفومنس کے ساتھ پیش کر رہا ہے وہ کافی اچھی پرفومنس پیش کر رہا ہے اس کو ابھی تک کھلائی ہے اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ ریاز حسن سے اوپننگ کرواتے ہو تو آپ ون ڈاؤن پہ بھی رحمان اللہ گرباز کو کھلا سکتے ہو کیونکہ وہ بہت سے اندار کھیلتے ہیں ویسے بھی اس چیز کے لئے جانے ہیں پی ایس ایل میں بھی اکثر اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اوپننگ کے علاوہ انہوں نے نمبر چار اور نمبر ون ڈاؤن پہ بھی بیٹنگ کی ہوئی ہے حالکہ اسلامباد کے طرف سے وہ صرف اوپننگ ہی کرتے تھے اس کے بعد رحمت چاہ اور حجمدل شاہید آپ کو چھیڑنے کے ضرورت بلکل نہیں ہے وہ دونوں بہت ہی شاندار فارم میں ہیں مزوہ اور یونس کی یاد دلاتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ہمارے خوبصورت سے ایک پاور ہیٹ رہے ہیں جو آج کے وہ ان کو باہر بٹھا سکتے ہیں حالکہ ان کو باہر بٹھانے بھی تھوڑی بیوکو بھی ہو سکتے کیونکہ وہ اکثر ان کا فارم ہی اس طرح سے چلتی ہے کہ وہ ایک دو میچ سے فیل ہوتے ہیں لیکن ایک میچ میں وہ بہت ہی شاندار فارم کر جاتے ہیں منگلہ دیش کے خلاف بھی ایسے ہوا تھا اور نیدرلن کے خلاف بھی ایسے ہوا تھا لیکن آج کے میچ میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا یہ مطلب جو میچ ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا تیسرے ون ڈے میں کہ کیا ناجیب اللہ زیادہ کو کھلا جائے گا یا ان کے جگہ پہ اکرام علی کھل کو موقع موقع دیانا جانا چاہیئے حالانکہ رحمان لوگ رباس کو باہر نہیں بٹھایا جا سکتا زیادہ سی بات ہے کہ ان کو موقع دینے ہی پڑے گا اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو محمد نبی جو ہیں وہ شاندار فارم میں ہے اپنی بالنگ کی تو وہ تو اپنے ایسے بولر کے طور پر بھی کھیلیں گے تو ان کی جگہ ہنڈر پرسنٹ بنتی ہے تو ان کو ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضمت اللہ عمرزائی جو ہیں ان کی فارم پر تھوڑا سا آؤٹ ہے کیونکہ نہ ہی وہ بیٹنگ میں اتنے زیادہ چل رہے ہیں نہ ہی بالنگ میں تو ان کی جگہ پہ بھی ایک چینج کا کیا جا سکتے اگر کریں تو یہاں پر یامین احمد زائی موجود ہیں بینچ کے اوپر اس کے علاوہ یہاں پر بینچ کے اوپر کافی سارے اور پریئرز ہیں جن کو کھلایا جا سکتا ہے اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کیا عزمت اللہ عمرزائی کو تیسرے میچ میں بھی کھلایا جائے گا کیونکہ یہاں پر دو چینجز تو کم سے کم آپ کو کرنی پڑے گی ایک تو آپ کو ریاض حسن کو شامل کرنا پڑے گا اور ایک اکرام الکیل کو تو یہ دو چینجز تو ہماری ہو گئی ہیں اس کے بعد اگر آپ بالنگ کی بات کرتے ہو تو آپ کے راشد خان محمد نبی اور جو ہمارے مجیب و رحمان ہیں ان کو تو خیر ہٹانا ناممکن ہے کیونکہ یہ تینوں کا ایک پیچ بنا ہوا ہے فارد احمد ملک کے بارے میں یہ ہے کہ یقیناً انہیں وکٹیں حاصل کی ہیں محمد نبی کائن برابر انہیں وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ ان کو اگلے میچ موقع دیا جائے گا کیونکہ ان کو مار بہت پڑ رہی ہے حالانکہ وہ وکٹیں لے رہے ہیں لیکن پھر ان کو مار بہت پڑ رہی ہے اور ان کو جو ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے ضرورت ہے وکٹیں وہ لے لیتے ہیں آخر میں آ کر جو کہ اتنی زیادہ کام نہیں آتی لیکن اگر وہ اپنی اکانومی کو بہتر کر لے تو ان کے لئے قابلے بہت ہی ایک شاندار بات ہو جائے گی پھر فضلک فاروقی فضلک فاروقی جو ہیں وہ بہت ہی شاندار فارم میں ہیں اپنی بالنگ کی اور اس ٹائم پہ وہ اپنے کریر کی شروعات ہی کر رہے ہیں اور شروعات میں انہیں افغانستان میں اپنی جگہ جو وہ پرمین طور پر بنا لی ہے اور یقیناً آپ یہ بات دیکھ کر بتا سکتے ہیں کیونکہ افغانستان کی جو بالنگ اٹیک ہے اس کو لیڈ کرتے وہ نظر آتے ہیں ہمیں فضلک فاروقی اور پھر اگر آپ ٹوٹل اگر ون ٹو ایلیون کی اپننگ کی بات کرتے ہیں نمبر ون بے رحمان اللہ غرباز ابراہیم زدران پھر ریاض حسن اس کے بعد آپ کو رحمت اللہ رحمت شاہ اور حشمت اللہ شاہید ہی پھر آئیں گے آپ کے یہاں پر اکرام علی کھل اس کے بعد آئیں گے محمد نبی راشد خان راشد خان کے بعد آپ آپ عظمت اللہ عمرزائی کو بھی کھلا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی بالنگ جو ہے وہ قادر کابلے بلکل ہی ہے کہ نہیں کہہ سکتے بلکل فارغ بولنگ ان کے ابھی بھی تھوڑا سی فارم میں یا پھر آپ یامین احمد زائی کو بھی موقع دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں ہمارے شاہید اللہ جنت جو ہیں ایک وہ بھی ایک بولر موجود بیٹھے ہوئے ہیں اگر شاہید اللہ شاہید اللہ کمال نام ہے ان کا وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ موقع دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہو بولنگ کی تو مجیب اور رحمان ہیں فضل اکھ فاروق کی ہیں یہ سارے پر آپ کو دیکھنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی پلینگ لیول ہے جس کو پریڈکٹ کرنا کافی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ تیسرا میچ ہے سیریز کے لیے اتنا کوئی خواہ ضرور نہیں لیکن آئی سی سی کے پونٹس ٹیبل پر جو موقع ملنا چاہیے اپنی پلینگ لیول ہے نیچے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے سیوریو جانا کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دے گئے بیل آئیکن کو بھی دواست رہے ہیں تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہی سان پر دیکھنے کو ملتی رہے ہیں میرے نام ہے محمد آیان سیلیتنگ سویر ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت اللہ حافظ